کہ ایک شخص کے بیوی بچے ہیں اور تین بچے ہیں تو بیوی جب بھی حمل کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کو رسولیاں اور گلٹیاں وغیرہ جسم پر اس کی چھاتیوں میں نکل آتی ہیں اور آپریشن بھی کئی بار کروایا ہے چھے بار آپریشن کروایا ہے جس کی وجہ سے زوجہ کو کافی تقریب اٹھانی پڑتی ہے اور اس طرح ڈاکٹر وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ حمل نہیں ٹھہرنا چاہیے یا یہ کہ اگر حمل ٹھہر جائے تو اس حمل کو گرا دینا چاہیے اگر نہ گرائیں گے تو اس سے کیا نام ہے وہ جو عورت ہے اس عورت کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں سال یہ پوچھتا ہے کہ اگر چند روز یہ مہینے کے جو ہیں جو طہر کی حالت ہے وہ اوپر گزر جائیں اور خیال ہو کہ شاید یہ حمل ٹھہر گیا ہو دو تین چار روز اوپر گر گئے ہیں تو کسی دوائی بغیرہ کے ذریعے سے خون حیز کو پھر جاری کر دینا جو ہے اس کی ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ لوگ باتیں اپنے موہ سے کرتے ہیں ہم ان کے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر کر دیکھ نہیں سکتے نہ ان کے گھر کے حالات کو جانتے ہیں اگر کسی شخص نے یہ واقعی صحیح سچی بات لکھی ہے اور یہ واقعی حقیقی طور پر ایسے ہی حالات ہیں کسی شخص کے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس وقت حمل ہو اس وقت وہ اس کی حمل کی ماں کی جان کو بچانے کی خاطر اس کو وہ ضائع کروا سکتا ہے لیکن اس زمانے تک جب تک کہ حمل کے اندر جاننا پڑی ہو اور جس وقت جان پڑ جائے تو جان پڑنے کے بعد حمل کو گرانا جو ہے یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا جتنا ایک آدمی کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے تو جب تک اس کے اندر جاننا پڑے اس وقت تک حمل کا گرانا مکروع تحریمی یعنی گناہ ہے اور جس وقت بچے کے اندر جان پڑ جائے تو جان پڑنے کے بعد بچے کو ضائع کروانا جو ہے یہ ایک آدمی کے ایک انسان کے قتل کرنے کے برابر یہ نہائیت کبیرہ گناہ ہے